اسلام علیکم ناظرین میں گگن شاہد بکورنر جنم سے آپ سے مہاتم ہوں آج میرے بڑے پیارے دوست زیف سید صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اس سال آپ کے ادارے سے شائع ہونے والی کتابوں میں سفزہ سے ہونے والی کتابیں کون سی ہیں فروخت کے اتبار سے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں ہی یہ بات بتا دی جائے تو میں بلا تاہیر اس کو آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر جو کتاب آردہ تضاف ہو تو ہی ہے اس میں سب رنگ کا حانی ہے یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے اس سال اس کا چھٹا والیم شائع ہویا اور ساتھ ہی پانچوائے والیم شائع ہویا چھٹا والیم ابھی دسمبر میں شائع ہویا ہے اور یہ پانچوائے والیم جو ہے اس سال کے آغاز میں شائع ہویا تھا اب تک اس کے چھے والیم شائع ہو چکے ہیں اور ہماری کی سیریز کو بہت زیادہ مقبولت کی ہے یہ بسیکلی سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہوانواری تحانیوں کا مجموعہ ہے جس کو مرتب کیا ہے ہمارے دوست ہیں حسن رضا گوندل صاحب اور بڑی محنت سے انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اب یہ بسیکلی اب کتابی سلوز میں یہ چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں اگر آپ کو عالمی عدد سے دلچسپی ہے دنیا کی بہترین تحرگیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سب رنگ کانیے ضرور کریں یہ کتابیں ایسی ہیں جو آپ کو ذرا بھی مایوس نہیں کریں گی اور اس کو بڑی شامدار پذیرائیم بھی مل رہی ہے اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں ایک بہت بیسٹلر نوول ہے دنیا بھر میں بہت بہترین ہے الکیمیسٹ یہ کئی داروں سے شائع ہو چکے ہیں کئی زبانوں میں دستیاب ہیں مگر ہمارے دارے سے اس کے نشائع ہوئے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مصور ایڈیشن ہے ایلسٹریڈ ایڈیشن ہے اس میں تصاویر ہیں اور اس میں دلچسپی کا انصر بہت نمائیار ہے اس کا تجھمہ بہت زبردست کیا ہے زرین خاتمہ صاحب نے اور کتاب کا فانٹ بہت حقصت ہے پڑھنے میں بہت آسان ہے یہ چھوٹے وڑوں میں یقصہ مقبول ہے اس کی سیل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہی ہے اس کے بعد ہائے دارے سے ایک کتاب ہے خود سے خدا تک یہ بہت زیادہ سیل ہونے والی کتاب ہے پچھلے سال بھی یہ کتاب بہت فروخت ہوئی تھی ریلیجیس بکس میں جو کتاب زیادہ فروخت ہوئی ہیں اس میں خود سے خدا تک ٹاپ آف دی لیسٹ ہے محمد ناصر افتحار سب ہی یہ کتاب ہے آپ اسے ریوز آپ فیس بک پہ یا گوگل میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں فکشن کی بات کر لیتے ہیں اس میں اس سال پھر ایک بار نولکی کوٹی بہت دمائی رہا ہے سیل میں نمبر ون رہا ہے یہ نوول نوول کیاکی گری میں یہ علیق برناتر کا شورہ فاغ ناول ہے اس سال ہمارے دارے سے اس کا پیسر آڈیشن شائع ہوا ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں علیق برناتر کی کا ایک اور ناول ہے کماری والا یہ پچھلے سال شائع ہوا تھا اس سال اس کتاب کا پیسر آڈیشن شائع ہوا ہے یہ بہت زبردست ناول ہے پڑھنے سے تعلق رکتا ہے اگر آپ نے نولکی کوٹی پڑھا ہے تو آپ کماری والا بھی ضرور پڑھئے آگے بڑھتے ہیں کچھ کتاب بھی بات کر لیتے ہیں کتاب بھی بات کر لیتے ہیں کتاب بھی بہت مقبول کتاب ہے اور اسی سیریز کی کتاب ہے شاہ جمال کا مجاور یہ پچھلے سال بھی بہت افروت ہوئی اور اس سال بھی بہت اچھی رہی ہے یہ بہت دلچسک کولنگز ہیں اگر صرف ان کو کولنگز کہنا تو زیادتی ہے بسیکلی یہ کہانیاں ہیں بڑی سبردست مٹی سے جوڑی بھی اور اس میں ریڈیویلیٹی بہت ہے آپ ایک بار شروع کریں تو ختم کرنے کو دل کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ متفرق تعلیم کی بات کر لیتے ہیں پوٹو ہار دلتے ہیں دلربا یہ بڑی اہم کتاب آئدہ سے شاہ ہوئی ہے ٹاکٹر شاہد صدیقی اس کے مصنف ہیں اگر آپ پوٹو ہار سے تلق رکھتے ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھئے یہ بہت دلچسک کتاب ہے اس سال کی نمائیہ تلین کتاب میں یہ کیوئی ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں محمد عزارو حق صاحب ان سے کون واقف نہیں ہیں یہ بہت زبردست شائر ہیں نصر نگار ہیں کارم لکھتے ہیں اور یہ ان کا غیر سیاسی کارموں کا مجموعہ شائر ہوا ہے آشک مسجدانی بہت دلچسک سرینے ہیں اگر آپ کا کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا پڑھا جائے اور آپ کا کوئی موڈ نہیں بن رہا تو آپ آشک مسجدانی کو پڑھئے آپ کو یہ کتاب آیوس نہیں کرے گی یہ بہت زبردست کتاب ہے آگے بڑھتے ہیں اس سال کی اہم کتابوں میں ایک بڑی اہم کتاب یہ بھی ہے چار آدمی یہ بہت فروخت بھی ہوئی ہے ڈاکٹر آمجے ساکی صاحب اس کے مسنف ہیں اپورت فاؤنڈیشن کے یہ فاؤنڈر ہیں اور کسی طارق کے یہ محتاج نہیں ہے یہ کتاب اس سال کی بڑی نمائیہ کتابوں میں سے چار آدمی اور بہت دلچسک کتاب ہے جتنے لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے بہت زبردست ریویوز دیئے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم اس سال کی اہم کتابوں میں ایک دیہاتی بابو مالدارہ سے بڑی اہم کتاب شائع ہوئی ہے یہ کولنگز کا موجود ہے جو اثر تاہر جپس صاحب کا ہے اور اس کتاب کو بھی بڑے کم وقت میں بڑی مقبول لیتے لی ہے اچھا اس کے بعد سیل ہونے والے کتابوں میں ایک یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے امکل سانگے دیس سے یہ سفرنامہ ہے امریکہ کا جس کو لکھا ہے سلمان حالت نے بہت دلچسل انداز ہے ان کا اور شگفتہ اندازہ تیری ہے اگر آپ کو کافی وقت سے کچھ سفرنامہ پسند نہیں آیا تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا بہت دلچسل انداز سے ہے ہاں بڑی اہم کتابیں جو مجھے ہر شروع میں بتانی چاہیے تھے مگر اب نہ بتا رہا ہوں وہ ہے ایک گاڑی والا حسین جمال کی لکھیوی کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے اور پچھلے سال بھی یہ کتاب بہت زبردست ہوئی اس سال اس کتاب کا چوتھا اڈیشن شایع ہوا ہے بہت کم وقت میں اس کے چار اڈیشن شایع ہونا اس کتاب کی کامیابی کی بہت بڑی تلیل ہے حسین جمال لکھتے بھی بہت دلچسل ہیں اس وقت سے بھی لوگ کتابیں ان کی بہت زوک و شوق سے پڑھتے ہیں اور تقریباً ہر ایج گروہ بھی یہ فیٹ ہو جاتے ہیں انہی کی دوسری کتاب ہے سوچتے ہیں اور یہ بیسیکلی داڑی والا سیریز کا ہی کنٹینیو ہے انہی کنٹینیو کو آگے رو نے بڑھایا ہے مگر ٹائیڈل ساتھ کر گے سوچتے ہیں اس کتاب کو آپ داڑی والا پارٹ ٹو سمجھ لیجئے یہ اس سال اس کتاب کا سیکنڈ اڈیشن شایع ہوئی ہے اور اسی سال داڑی والا کا چوتھ اڈیشن شایع ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں شائری کی کتاب پر بات کر لیتے ہیں اس حق سے آپ بڑی اہم کتاب اس سال شایع ہوئی ہے شائری کی اور اسی سال اس کتاب کے تین اڈیشن شایع ہوئی ہے یہ تیسرا اڈیشن ہے اس کتاب کا جو کہ تقریباً وہ بھی ایک کتاب بزیر ہونے والا ہے اور شائری کتاب کے ایک سال میں تین اڈیشن آجانا بہت بڑی بات ہے کتاب کو خاصی مقبولت ملی ہے اور اس سے بہت تفسریں بھی ہوئی ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جی یاسر جواز صاحب ٹرانسیشن میں ان کا ایک بڑا خاص مقام ہے ان کی کتابیں ہم نے اس سال کافی شائر کی ہیں وہ جو دو بہت نمائی رہی ہیں ان میں ایک دلی ہے خوشون سنگھ کا شہرا فاق ناول ہے اگر آپ نے خوشون سنگھ کو پڑھنا ہے تو آغاز آپ دلی سے کیجئے دوسری اہم بار یہ ہے کہ اس کا تجمہ یاسر نے بہت دل سے کیا ہے بڑی جان ماری ہے اس پہ اور یہ تجمہ خود بول گیا آپ اسے جب پڑھیں گے تو آپ اندار لگائیں گے کہ اس پہ کتنی محنت کی گئی ہے اس کو بڑے سلیکے سے شائر کیا گیا ہے اور یہ دلی کتاب ناول کا بسیکلی مکمل اڈیشن ہے اس سے پہلے بھی یہ تجمہ ہو چکا ہے مگر کچھ حصے چھوڑ دیئے گئے تھے اسی طرح Train to Pakistan بھی ہم نے دلی کے بعد ہی شائع کیا یہ بھی خوشونت کا بڑا شہرہ پاک ناول ہے بہت سہل ہونے والے ناولز میں ہے خوشونت سنگھ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو دو جو اہم کتابیں آتی ہیں وہ دلی اور Train to Pakistan ہی ہیں ان کی اور یہ دونوں یاسر جوابت بہت سوڑ تجمہ کیے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس سال بڑا ایک اہم ناول شائع ہوئے ہمارے دارے سے ہری یوپیا یہ ڈاکٹر ہینا جمشی صاحب اگر ناول ہے ان کا پہلا ناول ہے اور یہ ہری سنی ہری یوپیا جو ہے ہڑپا کی جو تہذیب ہے اس کے پسے منظر میں لکھا گیا ناول ہے اور ہینا جمشی صاحب نے اس ناول بہت منت کی ہے کتاب کی تباعت بہت خوشت ہے اس کا سرے ورد بنائے ہیں آفتہ وزفر صاحب نے اسی سال ایک بڑی اہم ہمارے دارے سے شائع ہوئی ہے کلیلہ و دنہ یہ بھی ڈاکٹر ہینا جمشی صاحبہ نے اس کے کام کیا ہے بہت منت کی ہے اس کے تصحیل و تدوین کا سارہ ورد اس میں ڈاکٹر ہینا صاحبہ کا ہے اور اس کو بڑے خوصل انداز سے ہم نے شائع کیا ہے دنیا کی بہترین کتابوں میں عالمی کلاسکی کتابوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کئی زبانوں میں اس کا تجمہ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ یہ کتاب پڑی گئی ہے اس کا ہم نے یہ تو یہ ڈیلیکس ایڈیشن شائع گیا ہے دوسرہ ہم نے اس کا ایک سٹورنٹ ایڈیشن بھی بڑایا ہے جو کہ ذرا کم قیمت میں ہے سٹورنٹس کے لیے ایکنومک ایڈیشن کتاب اندر سے بلکس ہی ہے صرف پیپر پوالٹی کا پرک ہے اگے بڑھتے ہیں میرا بہت پسندیدہ ناول ہے کارڈ فادر اور یہ بہت زیادہ سر ہوتا ہے آپ کو پہلے دنیا بھر میں اس کا بڑا نام ہے اس میں مووی بنی ہے اس کا تجمہ کیا ہے روف کلاسہ صاحب نے اور بہت دل و جان سے تجمہ کیا ہے یہ پہلی کتاب ہے جو روف کلاسہ صاحب نے تجمہ کی تھی مگر طالب علمی کے زمانے میں اور بڑی زبردست اس پہ انہوں نے محنت کی ہے ابھی اس تجمہ کو انہوں نے مکمل ریوائز کر دیا ہے اور بہت زبردست ایڈیشن یہ بنا ہے یہ تو دیکھنے سے طلب رکھتا ہے اگر آپ اس کو سکرین پہ دیکھیں آگے پڑھتے ہیں اس کے لئے یہ بہت اہن کتاب ہمارے دارے سے شاہی ہوئی کی پچھلے سال دنیا کی سو عظیم کتابیں اس سال اس کتاب کا سیکنڈ ایڈیشن شاہی ہوئا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیئے اور کون سی کتابیں ایسی ہیں دنیا پر بہت زیادہ امپیٹ ہے تو آپ دنیا کی سوزن کتابیں پڑھیں ستار تاہیتی بہت سب عظیم کتاب ہے اور میری موسٹ ریکمنٹ بکس میں سے یہ ایک ہے میں اکثر لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں گا یہ ضرور پڑھیں آپ کتاب اور پتہ چلے آپ کو کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے آگے پڑھتے ہم بہت اہم ناول ہے نیلی بار کپٹر طاہرہ اکباز صاحبہ کا یہ بیسی کنیز کتاب کا تیسرا اڈیشن ہے ہمارے سے پہلے بھی اس کے دو اڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور کپٹر طاہرہ اکباز صاحبہ کا بہت نام ہے اردو فکشن میں یہ ان کا سب سے مقبول ناول ہے ان کے باقی ناول بھی ایسا سا مردہ سے شائع ہوں گے ابھی ان کا ایک اور بہت اہم ناول شائع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اب سمجھنے فرویر میں تقیباً وہ آجائے گا وہ ہے ہڑپا اور یہ اس کا تیسا اڈیشن ہے اس کو بھی مرشلہ بہت پذیرہی ملی ہے اس سال کے کتابزار سے روئی ہیں اس میں ایک نیلی بار بھی ہے چند کتابیں مزید کی تھی مگر میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو شورٹ رکھوں